اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ میں ہیتر آبادی دم بریانی کی ریسپی شیئر کروں گی اس کا ٹیسٹ بہت ہی امیزنگ ہوتا ہے اور آج کل تو بہت ہی زیادہ فٹینڈ میں ہے یہ بہت پسند کی جارہی ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو ویڈیو کلاس تک پورا ضرور دیکھئے گا چلی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے بریانی بنانے کیلئے سب سے پہلے میں نے یہ ہاف کیجی چکن لے لیا اس کو دھو کر اچھے سے صاف کر لیا ہے اور میں نے لیک میں کٹ لگا لیے ہیں اس کے بعد ہم دو ٹیبل سپون اس میں لحسن ادر کا پیسٹ ڈال دیں گے اور دو ٹیبل سپون ہم اس میں دہی ڈال دیں گے گاڑا دہی ہم اس میں یوز کریں گے بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد میں یہ دو ساوت لال مرچے ہیں ان کو میں نے کرش کر لیا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد میں ہم چوتھائی چھوٹا چمچ ہلدی پاورڈر اس میں ڈال دیں گے اور ایک چھوٹا چمچ ہم اس میں دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے ایک چھوٹا چمچ ہم اس میں لال مرچی پاورڈر ڈال دیں گے نورمل والی اور یہ گرم مسالہ پاورڈر ہے ایک چھوٹا چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ اورنج فوڈ کلر ہم اس میں ڈال دیں گے یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ فرائیڈ آنین ہے آدھا کب ہم اس میں ڈال دیں گے اور آدھے نیبو کا رس ہم اس میں ڈال دیں گے 50 ایمیل ہم اس میں آئل ڈال دیں گے جس آئل میں ہم نے آنین فرائی کی تھی وہی آئل ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہمیں بہت اچھے سے مکس کرنا ہے آپ ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں اور جمت سے بھی مکس کر سکتے ہیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے کور کر کے جب تک یہ میرینیٹ ہوتا ہے تب تک ہم چاول پکا لیتے ہیں چاول بنانے کے لیے ہم نے یہ ایک پتیلی لے لی ہے اس میں قریب آٹھ سے دس کپ ہم سب سے پہلے پانی ڈال دیں گے اور اس میں تین ٹیبل سپون ہم نمک ڈال دیں گے نمک آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں نمک تھوڑا تیز ہی رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں تین سے چار تیج پتہ ڈال دیں گے ایک بڑی الائچی تین چھوٹی الائچی تھوڑا سا جاویتری کا پیس ہے اور چوتھائی ہمارا یہ جائے فل ہے تین دالچینی کے پیس ہے ایک چھوٹا چمز زیرہ ہے پانچ قریب یہ لونگیں ہیں دس سے بارہ کالی مرچیں ہیں اور تین ہری مرچیں چیرہ لگا کر ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس میں ایک اچھا سا اوبار آنے تک ہم اسے پکائیں گے ہائی فلیم پر پانی کو ہمیں زیادہ گرم نہیں کرنا ہے بس نورمل یہ دو سے تین مرچ تک ہم اسے گرم کریں گے اس کے بعد میں ہمارے چاول ہیں میں نے ہاف کیجی چاول لیے ہیں اور ان چاولوں کو میں نے دو گھنٹے پہلے ہی ساف کر کے بھگو دیا تھا اور اس میں ہم قریب ایٹی پرسنٹ تک ہم اسے کوک کر لیں گے اور دوسری سائٹ ہم نے یہ پین رکھ لیا ہے اس میں ہمارا میرینیٹڈ چکن ہے یہ ہم ڈال دیں گے اور اسے ہم اچھے سے چلائیں گے ہائی فلیم پر اور اسے ہم قریب تین سے چار منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں تو ہم اسے چیک کر لیتے ہیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم چلا دیں گے اور اسے پکانے کے بعد میں ہم اس میں دو ٹیبل سپون کوکنٹ پاورڈر ڈال دیں گے اور اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اس میں میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اور اس کے بعد میں یہ میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹماتر لیا ہے اس کو اس طریقے سے کٹ کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد میں یہ میں نے تین ہری مرچیں لی ہیں انہیں تھوڑے بڑے سائز میں کٹ کیا ہے ایک ہری مرچ کے میں نے تین سے چار حصے کیے ہیں اور اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور پھر چکن کو اچھے سے ہم چلائیں گے اس کے بعد میں ہم اس میں قریب ہاف کپ پانی ایڈ کریں گے اور پانی ڈالنے کے بعد میں ہم اسے چلا دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے چکن میں اور اس کو کور کر کے قریب دس منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے ہمیں چکن کو ایٹی پرسنٹ تک کوپ کرنا ہے قریب دس منٹ ہو چکے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں چکن ہمارا گل چکا ہے ایٹی پرسنٹ تک لیکن اس میں ابھی پانی باقی ہے تو اسے ہم ہائی فلیم پر سکھا لیں گے آپ دیکھئے کتنے اچھے سی چکن کا پانی سوک چکا ہے اور اس کا تیل الگ ہو چکا ہے تو چکن کو ہم نکال لیں گے اور اسی پین میں ہم چاول بھی ہمارے ایٹی پرسنٹ کو کھو چکے ہیں تو چاول کے ہم پہلے تین حصے کریں گے اور فرسٹ لیئر ہم اس میں لگائیں گے سب سے پہلے ہم چاول کا یہ حصہ ڈال دیں گے اور جو ہمارا چکن ہے اس کے ہم دو حصے کریں گے اس میں سے جو ہمارا ایک حصہ ہم اس میں ڈال دیں گے پہلے ہم پیسز لگا دیں گے اس کے بعد میں جو تھوڑا بہت گریوی ہے وہ ہم لگا دیں گے اور اس کے بعد میں ہم دوسری لیئر چاولوں کی لگائیں گے اور پھر دوبارہ سے ہم چکن جو ہمارا جتنا بھی ہمارا چکن بچا ہوا ہے باقی کا ہم سارا چکن لگا دیں گے اس میں اوپر سے اور جب اتنا بھی گریوی ہے وہ سب ہم اس میں اچھے سے سیٹ کر دیں گے اور لاسٹ میں ہمارے پاس جتنے بھی چاول بچے ہوئے ہیں اس کو ہم اوپر کی لیئر میں سیٹ کر دیں گے اچھے سے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا بیل آئکن دبانا بلکل بھی مت بولئے گا تاکہ اچھے اچھے ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں اور اس کے بعد میں ہم نے یہ فرائیڈ آنین ہے یہ ہم اس میں اوپر سے ڈال دیں گے اور یہ ہر دنیا ہے میرے پاس پودینہ آویلیول نہیں تھا اس لیے میں نے نہیں ڈالا ہے اگر آپ کے پاس پودینہ ہو تو آپ وہ بھی تھوڑا سے اس میں ڈال دیجئے گا بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور ایک میٹیم سیز کا ٹماٹر کٹ کر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس طرح کیسے سے سجا دیں بہت اچھے ہی لگتی ہے دیکھنے میں ایک بڑا چمچ ہم نے اس میں بریانی کا مسالہ ڈال دیا ہے اوپر سے دو چمچ میں نے کیوڑا وارٹر لیا ہے اس میں ریڈ فوڈ کلر ڈال کر اس کا ایک اچھا سا گھول بنا کر ہم اس میں ڈال دیں گے ہیدربادی بریانی میں یہ ضرور ڈال جاتا ہے اس سے بہت اچھا کلر آتا ہے اور سب سے لاسٹ میں ہم اس میں آئل ڈال دیں گے جس میں ہم نے پیاس کو فرائے کیا تھا وہی آئل ہے ہم اس میں ہنڈرڈ ایمل آئل ڈال دیں گے اس کے بعد میں ہم اس کی لٹ لگا کر اس کا جو اوپر سے ہم فائل سے کور کر دیں گے اور لاسٹ میں ہم نے یہ ایک توا رکھا ہوا ہے ہر گھر میں جو بھی پرانا توا ہے اس کو ہمیں سب سے پہلے چار سے پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر گرم کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں اپنا یہ جو بھی پوٹ ہے ہمارا وہ رکھ دینا ہے اور قریب تیسے چالیس منٹ کے لیے ہمیں اسے لو فلیم پر پکانا ہے قریب چالیس سے پیتالیس منٹ ہو چکے ہیں ہم بریانی کو چیک کر لیتے ہیں ما شاء اللہ بہت اچھی بریانی بن کر تیار ہوئی ہے بہت لذیذ کشبو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اچھی بن کر تیار ہوئی ہے ایک دم پرفیکٹ ہیدر آبادی بریانی کی ریسپی ہے آپ بلکل اس کے طریقے سے اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی بریانی بہت اچھی بننے والی ہے کھیلا کھیلا چاول بن کر تیار ہوا ہے اور پوری طریقے سے چاول اور چکن اچھے سے گل چکا ہے تو بس ہم اسے سرف کر لیتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا یہ بن کر تیار ہوا ہے یہ شادیوں والی ریسپی ہے جو شادیوں میں بنایا جاتی ہے بریانی بلکل اسی طریقے سے بریانی کو بنایا جاتا ہے شادیوں میں موسیقی